بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ووئی گوڈ مورننگ میں ہوں مایہ خان اور میں ہوں شازے بہماد اور آپ دیکھ رہے ہیں سبح سویر پاکستان ایٹی ٹو پہ اور پروگرام کی تدام میں سبح نامہ سے آغاز کرتے ہوئے اس بات پر زور دیں گے جو کہ کل ایک بڑی زبرتست پریس بریفنگ ہوئی تمام سوالوں کی جواب دیئے بہت کاملی ہر طریقے سے ہینڈل کیا گیا میں بات کر رہی ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کے دھواندار بریفنگ بلکل ان کی دھواندار بریفنگ ہم نے دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے صاف صاف کہہ دیا بہت سارے عام بیانات دیئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں چاہتے وہ وقت پر ریٹائر ہوں گے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامی میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے فوج کو سیاست میں نہ گسیٹا جائے یہ سازش نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی تھی اور نہ اب ہوگی تو ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جنرل بابر افتخار صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے صاحب اس میں سوالات بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ وہ سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نور اپریل کی رات آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیراعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کوئی ملاقات میں ان کا انداز نوٹ کر رہی تھی اور سب نے ایکچولی جو عوام کا میں نے نوٹ کیا سب لوگوں سے پوچھا جی آپ کو کیسے لگی پریس بریفنس انہوں نے کہا ان کا انداز اتنا کام تھا وہ اتنی سمودلی ہر چیز کا جواب دے رہے تھے تو وہ نظر آرہا تھا کہ ایسے ہی اگر جوابات دیے جائیں اور ایسے ہی اگر ہانڈل کیا جائیں تو عوام بھی میرا خیال ہے میرا خیال ہے اس کو بھی اپریسیئیش کرتی ہے بریفنگ بات کرتے ہیں بجلی کی قلت کی ہم بہت سای چیزوں کے قلت کی بات کرتے ہیں شازیم لیکن آجم پریس بنامہ میں بجلی کی قلت کی بھی حوالے سے بات کریں کارخانے اندھن نہ ہونے اور فرنی خرابیوں کی وجہ سے بند ہیں اور کتنا نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے بلکل کیونکہ وزیراعظم کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی اس پر ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار بھی کیا اور بتایا گیا رپورٹ میں کہ ملک میں ستائیس پاور پلانٹس مختلف خرابیوں کی وجہ سے اور اندھن کی کمی کے باعث بند پڑے ہیں تو ساتھ میں وزیراعظم شہباز شریف نے رپورٹ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ عبام لوڈ شیڈنگ کے اظام مبتلا ہیں یہ تمام جو خرابیاں ہیں یہ دور کی جائیں اور تاکہ لوڈ شیڈنگ نہ ہوں تاکہ لوگ کو ریلیف ملے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں خاص طور پر رمضان بھی ہے جس طریقے سے ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ بلکل برداشت نہیں کی جا سکتی گھروں میں خاص طور پر اچھا شاہب صاحب ایسا بھی ہے کہ صرف کوئی ایک علاقہ یا کوئی ایک حصہ یا کوئی ایک جو ہے وہ جگہ کو ٹارگٹ نہیں کیا بجلی کا بہران آل آور دا ٹاؤن ہے اگر میں اس بات کو بغیر اگزیجریٹ کرے گا لیکن وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا پروائی ہے نا کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ صرف خرابیاں ہیں اور فنی خرابیاں تو ٹھیک کی جا سکتی ہیں تو کیوں نہیں اٹینشن ہو رہی کیوں رمضان سے پہلی یہ اناؤنس کے گا تھا کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں جو ہے لوگوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا رمضان کے شروع ہونے کا انتظار بھی نہیں تھا کہ پہلے دن سے یقین مانی ہے پہلے دن سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی خیر اب آگے بات کریں انوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے شاہزے کہ پروگرام میں آگے شامل کریں بجلی کے والے سے تشکیل کے والے سے بات کرتے ہیں جو کئی کنوں سے ہم کوشش کر رہے تھے مختلف رانوائوں سے باتیں بھی ہو رہی تھیں اور ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کر رہے تھے جو بھی رانوائے ان سے ذکر بھی ہو رہا تھا اور مختلف بیانات ان کی جانب سے دیے جا رہے تھے لیکن کچھ ڈسائرڈ نہیں تھا لیکن اب آپ کو یہ بتائیں کہ پہلے مرنے میں حل برداری آج ہونے جا رہی ہے وفاق میں مخلوط حکومت میں وزارتوں کے معاملات جو ہیں وہ تیہ پا گئے ہیں کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کو بھی کچھ وزارتیں ملنی تھی ساتھ مسلم بنگنون تو آلرڈی ہے ان کے وزیراعظم بھی ہیں اور ساتھ میں کچھ اور بھی ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس وزارتیں جانی ہیں تو بتائی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سات وزارتیں ملیں گی ساتھ میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنیں گے جیسے کہ یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں اور ہم یہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ اس کو کنفرم کریں لیکن ابھی کنفرم ہو چکی ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری بنیں گے صاحب نے خرشی شاہ شریف رحمان نویت کمر شازیہ مری کو بھی وزارت ملے گی کیونکہ ظاہر ہے جب ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شباز شریف صاحب کراچی آئے تھے تو خیادم مستقی صاحب کا بیان آیا تھا کہ بھئی وہ صرف کوئی خاص موضوع پر ملاقات کرنے نہیں آئے تھے سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں میرے خیال اس ڈیسیجن کا جو ہے وہ ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی عہدوں کا جو معاملہ تھا وہ تیہ بھی پا گیا ہے یعنی کہ سب کچھ تیہ ہو گیا ہم عوام کے سامنے صرف اور صرف خبریں آتی ہیں اور ہم صرف اپڈیٹ کریں گے کہ یہ تیہ پا گیا ہے یعنی کہ یوں کہیے شازیب صاحب کہ ہمارا فیوچر بھی تیہ پا گیا ہے ہمارے آنے والے وقت کے حالات بھی تیہ پا گئے ہیں کیونکہ جیسے یہ حکمران آئیں گے جیسے منسٹری جائے گی جیسے ایسے جو عوضہ سامالے گا ویسے ایسے ہمارے نصیب بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں گے پاکستان طریق انصاف کے ایک سو تائیس ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور ہو گئے ملکو اللہ میں دیکھا تھا کہ ان کے استیفے دیئے گئے تھے ان کی جانب سے اور اب اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ سیکیٹری اطلاعات پیٹی آئی فرو خبیب صاحب نے اپنے ٹوئٹ میں کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قائم مقام سپیکر ہیں کاسم سوری صاحب انہوں نے یہ تمام ارکان اسمبلی کے جو استیفے ان کو منظور کر لیا ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے استیفوں کی منظوری کا بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ارکان جن کی تعداد ایک سو تئیس ہے ان کے استیفے منظور ہو گئے ہیں اور اب وہ اسمبلی کا حصہ ایوان کا حصہ نہیں ہے ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اپنا ہے پاور شو کرتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے پشاور کا پاور شو ہم نے دیکھا ہے کراچی میں بھی یقینی طور پر کل ہونے جا رہا ہے لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے بھی حکمت اعملی اپنی تیار کر لیے کہ ہم نے بھی پاور شوز کرنے ہم نے بھی جواب دینا ہے ہم نے بھی عوام کو باہر نکالنا ہے اور بڑے شہروں میں عوامی استماعات کیے جائیں گے لیکن اس سے خطاب کون کرے گا مایا اچھا اب یہ بڑا اہم آپ نے بات کی ہے جو نقطہ آپ نے ابھی جو ریس کیا ہے نا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اب تک پی ٹی آئی نے ارادہ کر لیا تھا جب انہوں نے استفعے دے دی اسے تو انہوں نے تیہ کر لیا کہ بھئی ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں رہنا تو بھئی اسمبلی سے ہٹ کے وہ سڑکوں پر آ گئی کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اب عوام ہمارا اب سے بڑا جو ہے ہمارا سپورٹ سسٹم بنے گی اور وہیں سے ہم جو ہے دوبارہ پروان چڑھیں گے لیکن بات اس بات کیے کیا یہ سوال ہے ایک عوامی سوال ہے کیا ان کی دیکھا دیکھی بھی اس طرح کے دوسرے چلسے بھی جو ہے وہ منقت ہونے کے یہ آگے لے کے چلنے کے لیے اس لیے کہ بھئی وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بلکہ سیلی پوائنٹ آبن اس سے میرے خیال میں نون لیگ بھی کوشش کر رہی ہے ہم جلسے کر کے لوگ کو چارج رکھیں تھوڑا دیکھئے ہو سکتا ہم شرارتی بات کر رہی ہوں اس وقت لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشنز جلدی ہو جائیں گے اس لیے اس سے پہلے جو ہے عوام میں اپنی جو ہے وہ پاور اپنی سٹرنٹ اور اپنا سپورٹ سسٹم وہ بھی پیدا کریں سوالات اٹھا رہی ہیں آج مایہ خان تو اس پہ ہمیں کسی گیس کو لینا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا یہ جو مایہ خان کے سوالات ہیں اس کی کیا جواب آت ہے خیر اپنے سب ناموں میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک بڑا مشہور کپڑوں کا برینڈ ہے جنہوں نے عمران خان کی تصویر والا ایک کرتہ لانچ کیا تھا دوزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کر رہے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ان کی جانب سے بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے تھے الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس کے اب وزیراعظم بن گئے اور ہم نے دیکھا کہ نیجی برینڈ نے اس کو دوبارہ متعارف کر آیا اسی کرتے کو عمران خان کرتے کے نام سے اچھا عمران خان کرتے کے نام سے اچھا یعنی کہ اب جن کی فانس ہوں گے اور کل اگر یہ کراچی میں ہوا ہے الہور میں ہوا ہے تو کراچی میں جلسہ کل ہونے والا ہے تو ان کے فانس جو ہیں وہ موسٹ پروبیلی اس کو جو ہے وہ برینڈ کو یوٹلائز کریں گے عمران خان کرتے کو دیفنیٹلی پرچیز کریں گے اور جو تعداد ہم نے کل بھی شیئر کی کہ خواتین اور بچوں کے زیادہ بہت زیادہ جلسوں میں نظر آئی پشاور کا جو پاور پلے پاور شو ہوا اب اس کے بعد کراچی میں اگر ہوگا تو وہاں کرتے ہوں گے اور پھر وہی کرتے لاہور میں بھی نظر آرہے ہوں گے تو اس پر عمران خان صاحب کی تصویریں بنی ہوتی ہیں بڑے کلر فل سے ہوتے ہیں اس کی طور پر کیٹ وارگ بھی ہوئی تھی جو آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں موڈلنگ بھی کی گئی تھی تو خان صاحب کیا ہے خان صاحب کیا ہے ریم پر بھی ہوتر گئے تھا اس طریقے سے خان صاحب کیا کہیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کے لیے ان کے نام پر ان کے تصویروں کے ساتھ ایک برینڈ نے جو ہے میچوں کی سیریز چوبیس مئی سے شروع ہوگی بلکل اسے لنکا کی ویمن ٹیم منس مئی کو کراچی پہنچے گی اور دونوں ٹیموں کے مابین ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز چوبیس مئی سے ہوگا جسے کے بارے نے آپ کو بتایا ون ڈے یکم جون سے ہوگا تو یہ تو ہمارے ایک ٹروکٹ ٹیم ہے ساتھ میں پی سی بی نے پاکستان جنئر لیگ پی جے ایل کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جو کہ تقریباً اسی طرح کی ہے جیسے کہ ہمارا پی ایس ایل ہوتا ہے اس طرح کا ملتا جلتا ایک ٹورنامنٹ ہے جونئر لیگ کا سوفٹ لانچ اس وقت ہوا جب پی سی بی نے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے مطالق مختلف دستیاب حقوق کے لیے دلچسپی کے اظہار کی درخواست جاری کی جو اس سال اکتوبر میں شیڈیول ہے تو کچھ سپورٹس کے میدان سے ہم نے آپ کو خبر کر دیا جو آپ نے کہا کہ جو نئی سیریز شروع ہو رہی ہے تو کیا اس میں جو ینگ کرکٹرز ہیں ان کو ڈیوز کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی سیریز کا انعقاد ہو رہا ہے آغاز ہو رہا ہے جونئر لیگ ہے اور اس میں جو نئے پلیئرز ہوں گے جن کو جونئر پلیئر بھی کہا جا سکتا ہے اظہاری بات اس طرح کہ نیا ٹیلنٹ پڑا اُبھر کر سامنے آتا ہے اسے کہ پی ایس ایل نے بھی دیکھا کہ پی ایس ایل نے بہت سارے نئے ٹیلنٹڈ جو لڑکے ہیں وہ ہماری قومی ٹیم میں بھی بعد میں آئے ہیں تو اس طرح کے ٹورنمنٹس بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں مستقبل میں خاص ہماری قومی ٹیم کے لیے ٹیلنٹ اُبھر کر سامنے آتا ہے پرگرام کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب نامہ آپ نے جان لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف پہلے سیگمنٹ میں ہم بات وہی کریں گے جو سب بات کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے کل پی ٹی آئی کے جانے سے کراچی میں اور اس کے لیے جو سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی تو ظاہری بات ہے جب سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو تیاریاں بھی اسی طاقت سے کرنی پڑتی ہیں اب وہ ایکزیکلی بات یہ ہے کہ کیا کرتوں کے حد تک کامیابی حاصل ہو جائے گی میں ہی سمجھوں کیونکہ دیکھئے اب پشاور میں ہونے کے بعد انہوں نے بیریر ورہ ہائی سیٹ کر دیا انہوں نے بہت بیریر ہائی سیٹ کر دیا اب وہ والی بات کہ وہ بیاناتار لیڈران کی طرف سے ان کے رہنماؤں کی طرف سے پی ٹی آئی کے کہ بھئی کراچی کا جلسہ اتنا یادگار ہوگا جو آج تک کراچی میں اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا تو یہ دعوے جو ہوتے ہیں وقت سے پہلے بڑے خطرناک جاتے ہیں بڑے انسان کو ڈر بھی لگتا ہے کبھی کہ خدا نہ خاصتہ نہ ہو لیکن چونکہ سپورٹ سسٹم اس وقت ہم دیکھ چکے ہیں ایک بیریر سیٹ ہو چکا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ عوام اس وقت انٹریگڈ ہے جذبات میں ایموشنز میں اس وقت بلکل ان کے جو ہے نا وہ رائز ہوئے میں کل کے جلسے میں بڑے جوابات ملیں گے کراچی کے لوگوں نے انتخاب کیا تھا پی ٹی آئی کا دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے یہاں سے جیتی تھی تو کیا جو ساڑھے تین سال حکومت کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کیا اس سے لوگ مطمئن ہیں تو کل ہمیں یہ نظر آئے گا جلسے میں اگر لوگ کی ویسے ہی بڑی تعداد نکلتی ہے ایسا کہ پشاور میں نکلی ہے یہ معلوم ہو سکے گا کہ کیا کراچی کے لوگ بھی خوش ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے یا نہیں میں دیکھا تھا کہ لوگوں نے مختلف پارٹیز کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا امیدیں لگائی تھی تو کیا ان کی امیدیں ابھی تک قائم ہیں ان کے کچھ کام بن سکے جو وہ چاہتے تھے کراچی میں کام ہو یا ان کی امیدیں ٹوڑ گئی ہیں تو پھر یہ تو کراچی کے جلسے میں ہی دیکھا جائے گا لیکن کراچی والے کیا کہتے ہیں یہ جانتے ہیں ہم اپنی جنمائندہ ہیں نائنٹ ٹو نیوز کی کرن خان سے ایک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے اپنا پہلا جلسہ پشاور میں کر دیا اور اب ان کا رخ کراچی کی طرف ہے سولہ اپریل کو تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کراچی میں جلسہ کریں گے اس وقت میں اس جلسہ گاہ میں موجود ہوں جہاں پر یہ جلسہ ہفتے کے روز ہونے جا رہا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری ہیں اسٹیش کو بھی حتمی شکل جو ہے وہ دی جاری ہے جبکہ یہاں پر لائٹس کا انتظام بھی کیا جارہا ہے رات نو بجے جلسہ باقاعدہ دور پر شروع کیا جائے گا رمضان المبارک کی وجہ سے جلسے کا ٹائم جو ہے وہ رات کا رکھا گیا ہے جس طرح پشاور میں رکھا گیا تھا توقع تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کارکنان کی جانب سے یہ کی جاری ہے کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آئیں گے اس سے قبل بھی تحریک انصاف اسی جگہ جو مزار قائد سے متصل باغ جنا ہے وہاں پر جلسہ کر چکی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس دفعہ بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے تاہم اب جو ایک نئی صورتحال سیاسی صورتحال ڈبلپ ہوئی ہے اس کے بعد اب کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف کو سننے کے لیے تاہم انتظامات جو ہیں وہ کیے جارہے ہیں ہفتے کے روز یہ جلسہ ہوگا لوگ اس میں شرکت کریں گے نہیں کریں گے عوام کی کیا رائے ہے آئیے ان سے بھی جانتے ہیں ملک جب چل رہا تھا صحیح ایک ٹریک پہ تھا تو صحیح ہے لہا سب کو ہونی چاہیے سب کو حکومت کرنی چاہیے پانچ سال اور وہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے عوام اس کے ساتھ ہے اور یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے آپ بیڑا گھر کر دیا ہے عمران خان نے اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں عمران خان نے نہیں بلکل نہیں کرتے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے نکلیں گے نہیں بہت کم لوگ نکلیں گے دوسروں سے بہتر ہے لیکن مہنگائی وغیرہ اب یہ کنٹرول نہیں کر پایا ڈولر کے ریٹ ہیں اس کے علاوہ مہنگائی ہے گریب آدمی تو پریشان ہو گیا کاروبار بھی پہلے جیسا کاروبار نہیں ہے اب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں دل ماننی رہا میرا تن مندھن سب عمران خان کے لئے قربان ہے آپ جائیں گے جلسے انشاءاللہ اب ہم موجود ہیں تارک روڈ پر اور یہاں پر لوگوں سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو جلسہ ہفتے کو ہونے جا رہا ہے اس میں عوام کو شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور اگر عوام شرکت کر رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی آئیے لوگوں سے ہی جانتے ہیں پاکستان واہ دیسہ ملک ہے اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر بنایا ہے اور اس کو صدارنے کے لئے بنانے کے لئے صرف عمران خان اور عمران خان جیسے عظیم استی اور اگر اس کے ساتھ اس کے ساتھی اسی طرح کے ہوں تو یہ انشاءاللہ پاکستان پاکستان بند کر رہے گا جی جی انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے اچھی بات ہے ان کا بھی رائٹ بندہ کرنا چاہیے جلسہ لیکن یہاں تک سپورٹ کرنے کا تعلق ہے دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے دیکھیں نو کا تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی تو فیلال بزارت ہے خود میری رائے تو میں تو پولوں گا نہیں کیونکہ اگر کچھ کھیا ہوتا تو بہلکل پانسٹ ویلکم ضرور جانا چاہیے چونکہ باقیس کا چاہنا عوام کو چاہتا ہے اور جیسے غریب غربوں کو سب کو چاہتا ہے اور جیسے جتنے بھی وہ لوگوں کا ونو نمائے لئے کچھ بھی نہیں کرتا لوگوں کی طرف سے ایک ملہ جلہ رجحان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کچھ جہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ کنفیوز نظر آتے اور کچھ تو سرے سے منا کر دیتے ہیں کہ وہ قطعی طور پر جلسے میں نہ تو شرکت کریں گے نہ ہی پی ٹی آئے کو سپورٹ کریں گے تاہم دیکھنا ہے کہ جو دعوے پی ٹی آئے کی رہنماوں کی جانب سے کیے گئے وہ دعوے کتنے سچے ثابت ہوں گے یہ تو جب ہفتے کو جلسہ ہوگا لوگ اس میں آئیں گے اس کے بعد ہی بتایا جا سکے گا کیامرہ منالی عمران کے ساتھ کرن خان نائنٹی ٹو نیوز کراچی تو یہ جو کراچی کے حالات اور سیچویشن بتائی اس سے بلکل جلسے سے بہت شکریہ کرن آپ نے اتنا زفدہ دس پیکچج ہمارے لئے ریکارڈ کیا اور جا کر آپ نے ہمیں آن گراؤن ریالٹی سے آگاہ کیا کہ ابھی اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہے تو مکسٹر ایک فیڈبیک ہے ایک مکسٹ فیلنگ ہے ایک مکسٹ ری ایکشن ہے اور عوام کا ری ایکشن کبھی غلط نہیں ہوتا کیونکہ عوام جو ہے صرف کراچی کے حد تک مدود نہیں ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ویسے تو ہم کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتیں ان کی ذمہ داری ہے سارے کام کرنا لیکن عمران خان صاحب کو جب کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا تو لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں اور بڑے پیکجز کا بھی اعلان کیا گیا لیکن ظاہری طور پر ہمیں اور حقیقت میں خاص طور پر جب ہم سڑکوں کا حال دیکھیں ہم باقی معاملات دیکھیں پانی کے مسائل دیکھیں جتنے بھی مسائل کراچی کے تھے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں لوگوں کے مسائل دور نہیں ہوئے جب میں بھی نکلا تھا لوگوں سے بات کریں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے مسائل دور نہیں ہوئے تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کراچی میں کون سا لیٹر آئے اور جو مرضی آئے جو مرتی جائے ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب لوگ کی کچھ امیدیں ہیں یہ جو آپ نے بات کی نا آخر میں جملائی ہے کہ بہت ہیلدی بات نہیں ہے کسی بھی عوام کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنے آپ میں بڑے فکر کرنے والی بات ہے کہ عوام کو کیوں نہیں فرق پڑتا کسی نے فرق نہیں پڑتا کیونکہ جس جس کو انہوں نے ووٹ دیا کسی نے کام نہیں کیا اور جب کوئی کام نہیں کر رہا تو پھر ان کی امیدیں ختم ہو جاتی کہ ہم اور کس کو ووٹ دے کر لے کے آئیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر اب ہم کراچی سے ذرا لہور کا رخ کرتے ہیں اور لہور میں ہم یہ جانا چاہیں گے شہری ہیں جو کہ بہت بڑی ایک تعداد ہے پی ایم ایل این کے فینز کی ان کے سپورٹرز کی وہ وزیراعظم شہباز شریف سے کیا امیدیں لگائے رکھتے ہیں کیا ان میں ان کے مزید ابھی بھی فین فائلنگ اتنی ہیں کیا مزید کوئی جو ہے وہ بڑے ہیں یا ان میں کمی آئیے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے لے کر گئے ہمیں پبلک نے کیا کہا پبلک سب جانتی ہے پاکستان مسلمی قنون کے صدر میاں محمد شہباز شریف جو ملکے 23 وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں یوں تو وہ ایک اچھی ایڈمنیشریٹر جانے جاتے ہیں اور کافی بھرتیلے بھی ہیں لیکن عوام ان سے کیا توقعات رکھتی ہے اور عوام فوری طور پر ان سے کن مسائل کا حل چاہتی ہے آئیے جان لیتے ہیں پہلے وہ فیلہ تو اپنے آپ کو بدلے اپنے آپ کی کرپشن رکھے اپنے آپ کو چینج کرے یا چوڑی وگرہ وہ کرتے تھے پہلے اب وہ ختم کرے پہلے خود کو بدلے پھر وام کو بدلے باقی کام بدلے بلکل امید ہے ان سے کیونکہ ان کے بڑے بھائی نے بہت کام کیے ہیں کافی ہمیں قوم کو سکون دیا انہوں نے لیکن مران خان نے ہمیں کوئی سکون نہیں دیا مراجینہ حرام کیا اس نے اب ہمیں کچھ امید ہے کہ ملک سے کچھ گریبی تو دور ہوگی بلکل دور ہوگی ان سے مران خان سے تو ہمیں بلکل کوئی امید نہیں تھی اب ہمیں بھی پتا کہ ملک بلکل ٹھیک ہوگا ملک سترے گا اور ملک سے گریبی بھی دور ہوگی اس کے آنے جو کچھ بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کرنا ہے نا وہ اپنے پیڑ کے لئے کرنا ہے یہ جو یارہ پارٹیاں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتی تھی نا آج ایک جگہ پہ کھڑی ہیں ہم کو پدھو نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں کہ ان کے بغاوے میں آج ہیں یہ کہ جی ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا صرف گریٹ لیڈر عمران خان اور اس کے علاوہ کوئی بیمارے دیکھنے میں کوئی بندہ گریٹر نہیں نظر آرہا یہ چور ہیں یہ کل بھی چور ہیں آج بھی چور ہیں چور ہیں وہ پیسے لے کے بھاگی ہوئے ہیں مبرور ہیں مبرور ہیں ادارت سے تو مجھے نہیں لگتا وہ کام کر سکتے ہیں اتنے بھی فنڈز ہیں نا انہوں نے پہلے بھی لہور میں لگائیں کیونکہ میں جنوبی پنجاب سے ہوں تو وہاں پہ کوئی یعنی اتنی جو ہے نا کوئی امبرومنٹ نہیں کی تو مجھے لگتا ہے اب بھی وہ صرف اسلام آباد اور لاہور پہ خرج کریں گے ہم نے اس دفعہ ووڈ اس کو ہی ڈالا ہے ٹھیک ہے عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ٹھیک ہے مہنگائی کی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا ہے سباسی سے یہ ہی چاہتے ہیں کہ جوب وغیرہ نکالے صحیح اچھی پڑے لیخوا انسانوں کے لیے جو نہیں بھی پڑے ان کے لیے بھی ہونے چاہیے کچھ ہو کام تو بہت بڑے بڑے کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے امید کیا اندھیا چھٹی ختم کر دیتی یار اٹھا گھڑا برننگ کام سے جیڑا اندھیا چھٹی ختم کر دیتی لوگانوں ریلیف دیں جس واسطے آئے نہیں اس واسطے دنینا ہے وہ تو پہلے کام کر رہے ہیں بیاسی ان ڈیڑھ سو تو سوا سور پر پٹرول آئے تھے پیری فیدہ نا عوامی امیدیں تو آپ نے جانی اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے موجودہ وزیر آسم شہباز شریف کیا عوامی توقعات پر پورا اترتے ہیں یا نہیں جیسا کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہی نظر آتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کیا واقعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے کیمرمن شیر خان کے ساتھ خاور مغل نائکی ٹونیوز لاہور مغل صاحب ہمیں کچھ رپورٹ بتا رہے تھے اور اس میں ہمیں لہور کے معاملات جو سکت ہیں جو لوگ سوچتے ہیں جو عوام سوچتے ہیں جو وہاں کے لہور کے شہر بھی سوچتے ہیں وہ ہمیں دکھایا ہے لیکن یہاں پر میں ایک بہرمایا بات کرنا چاہتا ہوں کہ لہور کے لوگ ہمیں پھر ہی مطمئن نظر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سی ایم پنجاب رہے ہیں وہاں کے تو اب کافی کام ہوئی یعنی کہ ہم نے میٹروں کا کام دیکھا اور دیگر بہت سارے سے کام تھے جس پہ لہوری کافی خوش تھے تو میرے خیال میں لہوری اگر کمپیرزن کریں ہم کراچی سے تو لہوری خوش ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بھی بن گئے ہیں تو کہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اتنا کام ہوئی جتنا شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا اوہی سے دیکھیں یہ عوامی رائے ہے اور عوام جو ہے وہ جیسے کہ میں نے پہلی بھی کہا پبلک سب کچھ جانتی ہے پبلک شعور یافتہ ہے لیکن ایک چیز میں یہاں پر ضرور اجازت کے ساتھ کہنا چاہوں گی سب عوام سے کہ جو مہنگائی کا جو ہم کہتے ہیں نا مہنگائی definitely ہے ملک میں لیکن ایک بات کو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مہنگائی کا فیکٹر پوری دنیا پہ ایک بم کی طرح گرہ ہے پوری دنیا پہ ایک بوچ کی طرح گرہ ہے تو صرف مہنگائی کو نہیں بہت سائی چیزیں سے شعظیب نے کہا کہ اس طرح سے شعباز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا وہ شاید بزدار صاحب کے زمانے میں وہ ریزلٹس عوام کے لیے نہیں ہے مگر عوامی رائے کو آگے لے کے چلتے ہیں لہور صاحب فیصل آباد کی طرف تو شہریوں کا شعظ ہے فیصل آباد میں بھی یہی کوئی اس طرح کا کوئی فیڈ بیک ہے بلکل شہری کیا کہتے ہیں وزیراعظم شعباز شریف کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں جی بلکل اقتدار کے ایوانوں میں تبدیلی آئی ہے سابقہ حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر میاں شعباز شریف نئے وزیراعظم پاکستان بنے ہیں عوام کی جوزشتہ حکومت سے مختلف گلے شکوے تھے مہنگائی کے حوالے سے اب عوام کی مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیراعظم پاکستان میاں شعباز شریف سے کیا توقعات ہیں آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں عوام کیا چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح آل ہوں انہی کی تجاویز کیا ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے آئیے انہی سے جانتے ہیں نئی گورنمنٹ کے لیے یہی ہے کہ یہ پیٹرول اب جیسے پہلے دور میں تھا مطلب پہلے جو تھا اس ویسے ہی تھوڑا کم کرے سب سے پہلے پیٹرول سستہ کیا جائے ہم سٹوڈنٹ ہیں 150 روپیز پیٹرول ہے نہیں افورڈ ہوتا بلکل بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گاڑییں اتنی مہنگی کر دی ہیں اس کو بھی کم کیا جائے اس کے علاوہ ڈولر کا ریٹ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے نیچے نہیں آرہا اس کو بھی کم کیا جائے مہنگائی کا سننے ہے کہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ریزرور میں بہت زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو عوام کی بھلائی کے لیے یوز کریں نہ کہ اب جیسے تین انہوں نے گھر بنا دی ہیں اپنے تو ان تین گھروں کے جو سرکاری خرچی ہونے ہیں وہ بھی تو پاکستان کی جو عوام کے ٹیکس دیا ہوئے اس سے جانے ہیں انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اب آگے ہیں اس سال انہوں نے ہر چیز سستی کر دینی ہے ادھر سے مطلب کہ جو بھی کرزہ وغیرہ لیں گے لے کر جو بھی جتنا بھی لے سکتے ہیں ادھر سے اپنے جیب بھریں گے ادھر سے عوام کو کریں گے جو بھی کریں عوام کو ریلیف دیں گے عوام بھی ہماری پاکستان کی عوام بھی اس طرح ہیں کہ افٹر 3-4 مجمن کو ریلیف ملنا لگ جائے وہ کہیں گے ہمیں میرے ہمیں لوگوں سے کیا تو دین ہر چیز جو اور یہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے جی یہ بتائیے گا کہ نئی گورنمنٹ آگئی ہے تو اس گورنمنٹ سے آپ کو کیا توقعات ہے میاں شہباز شیف وزیراعظم ہے ہمیں توقعات یہ ہیں کہ جلدی جائیں اور عمران خاند وپس آئیں جب بالکل شہریوں کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے لیکن سب کا فاکس اور سب کی توجہ دلچسپی یہی تھی کہ نئی گورنمنٹ جو ہے مہنگائی کو کم کرے بجلی کی قیمتوں میں کمی لائی جائے اس کے علاوہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی نہ جائیں اور جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی جو ہے مسلمی قیمتیں جو اس کی بڑھائی جاتی ہیں اس میں کمی لائی جائے تو فیصلہ واد کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ نے جانا تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ عوام میں نکلیں ہماری ٹیم نکلے اور ہماری ٹیم نے یہ پوری کوشش کی جاننے کی کہ اس وقت لوگ کیا سوچ رہے ہیں عوام کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی مومنٹس ایسی ہیں کہ آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں ووٹنگ بھی ہونی ہے تو کس کا رجحان کس طرف ہوگا یہ سب آپ نے جانا لیکن یہاں پر چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک ایو واپس آئیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے سب سورے پاکستان میں شازے ورمائے کے ساتھ رنے کا بہت شکریہ کل ہے جناب سولہ اپریل اور ایک اور جلسہ کرنے جا رہا ہے پی ٹی آئے اور اپنے آپ میں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ اپنے آپ میں یہ یادگار جو ہے یہ جلسہ ہوگا کہ کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا لیکن جانتے بہت بھی بہت سائی سیناریوز ہیں جو نراز ہوئے ہیں لوگ ان کو کہا جا رہے آ جاؤ یہ تو کراچی کی بات ہوگی اب ہم پنجاب کا رکھ کر لیتے ہیں پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعلا بننے کے لیے جو پنجاب میں سیاسی گرمہ گرمی ہے وہ اپنے روچ پر پہنچی ہوئی ہے پی ٹی آئے کی جانب سے چوبیس ممبران پنجاب اسیملی کے خلاف ریفرنس جمع کرایا گیا ہے جو ذرائق کے مطابق خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نراز ممبران نے حمزہ شہباز کو بھرپور تعبون کی یقین دہانی کرائی اور ساتھ یہ کہا کہ بلیک میل کرنے کے لیے ان کے خلاف سپیکر آفس میں ریفرنس جمع کرایا گیا پی ٹی آئے کا پیغام آیا ہے کہ واپس آ جائیں یہ نراز ارکان کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کا پیغام آیا ہے کہ واپس آ جائیں کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو کیا پی ٹی آئے کی جانب سے ایسا کوئی پیغام بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا ہے کیا ان کو واپس بلانے کی کوشش کی جارہی ہے یا ان کی جانب سے سوچا جارہا ہے واپس جانے کا یہ تمام معاملات اور بات کرنی ہے اور انہی سیاست پر بات کرنے کے لیے پنجاب کی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رانما تحریک انصاف حسان خاور صاحب نے حسان صاحب کو خوش آمدید کہیں گے صبح صویر پاکستان میں حسان صاحب ہفتے کو اجلاس ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے وزیراعلا پنجاب کو اندھ بنے گا سب سے پہلے تو یہ بتائی گا دیکھئے ہمارے نومینیٹڈ کیانیڈیٹ جو ہیں وہ چودری پرویز علاہی صاحب ہیں اور انشاءاللہ ہماری پوری پوشش ہے کہ چودری پرویز علاہی پنجاب کی وزیراعلا بنیں اور اسی طرف ہماری جو تمام کوشش ہیں وہ اسی طرف جاہے لیکن حسان صاحب کن ارکان کے خلاف جس طرح ابھی شازی بھی بات کرتے ہیں لیکن کن ارکان کے خلاف آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں ریفرنس جمع کرایا ہے اس پر بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ناراض ارکان واپس آ جاتا ہے تو کیا اس کے لیے دروازے کھلے ہیں پی ٹی آئے کے جی دیکھیں بالکل وہ اردو کا ایک محابرہ ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے تو ہماری پارٹی کے دروازے بھی کھلے ہیں اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑی ہیں اور اس ملک کی جو سب سے پاپلر مقبول جماعت پی ٹی آئے اور آپ ہم سے نظریاتی طور پر علاق نہیں ہو سکتے اور یہ نہیں ہو سکتے ہے کہ آپ ہمیں نظریاتی دھوکہ دیں تو بالکل ہماری پارٹی کے دروازے کھلی ہیں واپس آئیں لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر مفاد پرستی کرنا چاہتی ہیں وہ اس موقع پر پارٹی کے مفاد سے راستے سے الگ ہونا چاہتی ہیں تو صاحب ہے کہ پھر ہمارا حق ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ہر بھی کاروائی کریں تو حسان صاحب حسان صاحب اگر نراز ارکان واپس نہیں آتے تو پرویج لائے صاحب کو وزیراعالہ بنانے کے لیے آپ لوگ کے نمبر پورے دیکھیں بالکل ہم انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہو اور ہمارے نمبر ان سے زیادہ ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ ان کا صرف اور صرف تقیہ جو ہے وہ ہمارے ناراض ارکان کی اوپر ہے جن کو انہوں نے کسی کو لالج کسی کو خرید و فروغ کسی کو کوئی اور گفات دے کر تو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی بات کیا تو اگر یہ لوگ ہیں تو میرے کیل میں ان کے نمبر تو ہمارے سے کام ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے نمبر زیادہ ہوں گے صحیح لیکن اسان صاحب وفاق کی بات کر لیتے ہیں ہم ایک اور سوال ذہن میں آ رہے گئے یہ وفاق کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی آپ لوگوں کا استفعوں کے طرف ڈیریکشن جا رہا ہے یا وہاں پر تو نہیں اس سے طرف کوئی غور ہو رہا رابی بتائی پاکستان ہمارے پارٹی کے پاس تمام آپشنز جو ہیں وہ اوپر ہیں لیکن اس وقت جو ہے ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ وزیاللہ کے انتخاب کے اوپر ہے اور اس وقت ہم کسی اور اوپشن پر غور نہیں کر لے لیکن ہمارے پاس تمام اوپشنز اوپن ہیں لیکن اس وقت ہمارا پوری توجہ یہ ہے کہ ہم نے چوزری پیوز علیہ ساتھ کو لیکن اسان صاحب حمزہ شہباز صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اپنی باتوں میں لگیے رہے ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں ان کی جانب سے دعویٰ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی پھر سے کوئی سرپرائز تو نہیں دینے جاری پنجاب میں بھی دیکھیں یہ اعتماد جو ہوتا ہے یہ ان کو میرا خیال ہے اپنے حربوں پہ ہے کیونکہ پاکستان میں ان کی جو جماعت جماعت ہے وہ ماضی میں بھی ایسے حربیں استعمال کرتی رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ ماضی میں کیونکہ ایسے حربیں چلتے رہے چھانگا مانگا اور باقی سارے جو اپس اوٹس ہے تو اس کی یہ چلیں گے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ جمہوریت پسند ہیں اور ہم جمہوری اور پارلمانی طریقے بھی یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ انہی طریقوں سے جو ہے ان کو شکاست دیں گے ایک سوال جو ہے وہ حسین صاحب بار بار جو ہے وہ ضرور جو ہے نا وہ رائز کرتا ہے دماغ میں کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ قومی اسمبلی جیسا پیچیدہ نہ ہو جائے ہم نے جو دیکھا عوام نے جو وٹنس کیا جو ڈیلیز تھے جو کامپلیکیشنز تھیں جو بہت زیادہ کنفیوشن پہلا تھا اگر اس طرح پیچیدہ ہو گیا تو اس حوالے سے کوئی تو پرکوشنری میجرز کوئی کاؤنٹر سٹرائک کوئی حکمت عملی پیچیدہ تو نہیں ہوگا لیکن میں تو پھر یہ کہوں گا کہ یہ پرنسپل کی بات پرنسپل کی بات یہ ہے کہ اسمبلی کا سیشن ہے کہ ایسے شخص کو چیئر کرنا چاہیے جو نیٹر لوگ وہ لوگ جو اپنے عوض سے منحرف ہونا چاہتے ہیں اپنی پارٹی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں ان کے خلاف کاروائیوں ہی نیچے ہی نیچے ہی اور جو پارلمانی طریقے کا تقاضہ ہے جو جمعید کا تقاضہ ہے اس تقاضے پہ چلتے ہوئے یہ انتخاب ہونا چاہیے اور یہی ہمارا نظریہ بھی یہی ہماری خواہش بھی ہے مجھے تو کوئی پیجید کی ایسی نظر نہیں آگے اور حسان صاحب سابق وزیراعظم منان خان صاحب نے ہفتے کو ملگیر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے تو پنجاب میں جو پی ٹی آئی کیے ورکرز ہیں وہ کس طرح احتجاج ریکارڈ کرائیں گے لیکن ہم بڑے کلیر ہیں کہ ہم نے جو بھی احتجاج کرنا ہے ہم نے پر امن طریقے سے کرنا ہے اکٹھے ہو کے کرنا ہے اپنی سٹرنس شو کرنی ہے یا چہتی کا اظہار کرنا ہے اور پوری قوم کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں ملک کی سالمیت اور خود مختاری جو ہے وہ سب سے عزیز ہے لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم لوگوں کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کریں گے اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ یہ جو سازش ہوئی ہے اس کے خلاف ایک جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی بہران ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ فل فور شفاف الیکشن ہے وہ کروائے جائیں تاکہ ملک کی سیاسی بہران سے نکل سکتے ہیں ٹھیک 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 بہت 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 شکریہ ہمارے ساتھ دانوما تاریک انصاف آسان خوبر صاحب اور ہمیں بتا رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کیا کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کی سیاست اس وقت بڑی اروج پر پہنچ چکی ہے اور وہاں پر جو ایک اس وقت گرما گرمی ہے وہ وزیرائلہ بننے کے لیے ہم آیا وہ ایکزانٹلی اس وقت ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ انہیں ساتھ سے دیمی بات کی کہ صبح کا بولہ اگر شام کو گھر آتے تو اسے بولہ نہیں کہتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں کہ مرافر آراکین جو ہیں وہ واپس لوٹ کر آتے ہیں کہ نہیں آتے یا ایک اور سوال کہ what's stopping them تو خیر ہمیں تو اگلی سیگمنٹ شروع کرنے سے کوئی نہیں رک رہا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اگلی سیگمنٹ کے لیے ہم بڑے انشازے تو وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے غرصے قومی اور سوائی سامنیوں کے لیے حلقہ بندیوں کی جو سکیجول کا اعلان کیایا تو پی ٹی آئی نے اس چیلنج کرنے کا اسے اعلان کر دیا چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے فواہ چودری نے یہ کہا ہے کہ ملک میں دوبارہ حلقہ بندیوں کے عمل کو چیلنج کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے جبکہ نئی حلقہ بندیاں صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہیں جب نئی مردم شماری ہو تو مردم شماری تو کوئی نہیں ہوئی اسے نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن نے جیسے کہ میں دیکھا تھا کہ پہلے بھی انہوں نے یہ ریمارکس ان کی جانب سے سامنے آئے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے اس کے لیے میں تقریباً سات ماہ چاہیئے الیکشن کرانے کے لیے حلقہ بندیوں میں وقت لگے گا تو آپ پی ٹی آئی کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر جب فواد چودی صاحبے ہم کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ صرف اور صرف حلقہ بندیوں کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کی مردم شماری ہو تو ملک میں بھی مردم شماری کوئی بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی کسی قسم کی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اس میں کیا ہونے جا رہا ہے عام انتخابات میں کیا حلقہ بندیاں منہ اس طرح سے ہوں گی نہیں ہوں گی کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں یا اگر ہلکہ بندیاں ہوتی تو ویسی اس میں بھی وقت لگ جائے گا اچھا خاص ہے جیسے الیکشن کمیشن نے سات ماہ کا وقت مانگ رہی تھی اس کے لیے لیکن اگر شاہدیف صاحب پرانی مردم شماری پر اتنے سوال اٹھ رہے ہیں مطبع ذہن میں ایک سوال آتا ہے تو اگر رواہ سال الیکشن ہونے میں نئی مردم شماری کے لیے ٹائم نہ ہوا یا کتنا ٹائم چاہیے یا اگر نہیں ہو سکا ٹارکٹ اچیف مردم شماری کا تو کیا ہوگا مطبع کیا کامپلیکشنز آ سکتی ہیں الیکشن ہونے میں کیا کامپلیکشن آ سکتی ہیں وہ جو پہلی بات آپ نے کہے نا کہ مردم شماری پر بہت سارے لوگوں کو اعتراضات تھے اور ہیں بھی جنہوں نے خاص طور پہ کراچی کے عبالے سے مردم شماری پر بہت سارے اعتراضات تھے کہ یہاں کی جو کل عبادی ہے اس کو کم ظاہر کیا گیا ہے تو جب مردم شماری کے معاملات کو دیکھا جائے اگر تو وہ آل ریڈی کچھ اس طرح کے ہیں اس پر بہت سارے لوگ آواز اٹھا چکے ہیں لیکن خیر ہمیں یہ سارے معاملات جاننے ہیں کہ اب جو چیلنج کیا گیا ہے کیا ہلکا بندیاں واقع ہونے جا رہی ہیں یا نہیں ہوں گی کیا ہوگا تو اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے صاحب ایک الیکشن کمیشنر کبھر دلشاہ صاحب نے کبھر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے خوش آمدید کہیں گے آپ کو سب سے ویرے پاکستان میں سار بہت شکریہ الیکشن کمیشن نے ہلکا بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے تو پی ٹی آئی کی جانتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کا چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نئی مردم شماری کے بغیر بھی ہلکا بندیاں ممکن ہیں یا نہیں ہیں دیکھا دیا صوری طور پر ہمیں جو حکومت جو تحریک انصاف کے وقلہ ہے ان کی کبھر تک سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن اور پاکستان بان بار بار یا وائزہ کر چکا ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کی جو ہلکا بندی ہوئی تھی وہ آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون کے تحت ہوئی تھی اور اس آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون میں یہ درض کیا گیا تھا کہ یہ ابوری سینسز رپورٹ کی روشنی میں ہم ہلکا بندی کر رہے ہیں اور یہ ہلکا بندی صرف اسی جنرل الیکشن اور اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوں گے اس کے لیے کار آمد ہوگی اور آئندہ جب یہ اپنے قومی اسمدی کے اتخابات ہوں گے یا جنرل الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ آسرے نو اس آئین کے آرٹیکل فیفٹی ون میں جہاں لکھا ہوئے آبوری میں سینسز رپورٹ تو وہاں آپ نے لکھنا ہوگا لکھنا پڑے گا کہ یہ ایک ریگلائزڈ یا جو ہے یہ ہماری سینسز ہو رہی ہے اس پر ترمیم کرنی پڑے گا آپ کو آبوری کی جگہ پرمنٹ لکھنا پڑے گا تو وہاں انہوں نے اسی دیس پر چیف ریشن پرمیس نے سولہ خط لکھے وزیر آزم صاحب کو کہ جناب آپ آرٹیکل فیفٹی ون میں ترمیم کروالیں قانون سازی کروالیں تاکہ ہم آئندہ اتخابات کے لیے جو حلقہ بندی کرنا چاہیں گے تو ہم اس میں لکھا ہو کہ یہ آبوری کی جگہ پرمنٹ جو ہو گئی ہے سینسز دو ہزار اٹھارہ میں اپنے سینسز ہو چکی تھی دودہ سترہ میں تو اس کی بنیاد پر انہوں نے حلقہ بندی دودہ اٹھارہ میں کیا تو آپ اس کی جگہ آبوری لکھا ہوا ہے پرویجنل لکھا ہوا ہے وہاں آپ پرمنٹ کا ضافہ کرتے پرمنٹ لکھتے پرمنٹ تو وہ انہوں نے سالنیٹ سال ساڑھے پینک سال انہوں نے بایا کر دی ہے بار بار لکھا بار بار لکھا اور یہی چیف ہلیشن کمیشن نے چیف جسٹس او پاکستان کو جو انہیں ساتھ اپریل کو وہاں پیش ہوئے تھے تو وہاں یہی انہوں نے اپنے داکومنٹ پیش کی تھی جب تک آرٹیکل فیفٹی ون میں ترمیم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم حلقہ بندی کیسے پوئے پاکستان میں کریں گے اگر ہم نے اس کو نظرانداز کر دیا اور ہم نے حلقہ بندی کروا دی تو کوئی پارٹی بھی سپرم کورٹ جا سکتی ہے عدالتوں میں جا سکتی ہے وہ ساری ہماری ایکسرسائز وہ ضائع ہو جائے گی پہلی ترمیم کر لیں اس پر چیف جسٹس نے اگر ہی کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ کو درست ہے اسی لحاظ سے انہوں نے اسیمبلی ہے جو کہ وہ بھال کر دی اب یہ فال چودری صاحب کو خود وہ بڑے باریسٹر ہیں لائر ہیں انہوں یہ آرٹیکل فیفٹی ون تو پڑھیں اس پہ لکھا ہوئے ہیں پرویجنل اور الیکشن کمیشن جو سولہ خط لکھے تھے تو وہ بھی خاتم کے پاس تو ہوں گے یا اب نہیں ہوگے جا کے الیکشن کمیشن سے پوچھنے جا کر تو یہ اپنی گمراہ بھی کر رہے ہیں جو ایک بند گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ غلط راستہ دکھاتے ہیں صحیح راستہ نہیں بتاتے چیف علیہ شیب کمیشن کے خط نہیں پڑھتے عام آدمیوں خطروں نے کیا پڑھنے ہوں گے تو اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حلقہ پیشے جائیں فال چودری صاحب سپرم کورڈ جائیں عالمی عدالت جائیں جب سپرم کورڈ پوچھے گی فال چودری صاحب سے کہ مسٹر فال چودری آپ نے آرٹیکل 51 میں درمیوں کیوں نہیں کیا یہاں اللہ نے لکھا وہاں پرویجنل لیکن وہی والی بات نہ کہ ابھی تو پرانی مردم شماری پر سر اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں تو اگر نئی مردم شماری کرنی پڑے گی تو کم سے کم کتنا وقت ہوگا آپ وقت کا سمجھ نہیں آرہا کہ کیا الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں گے لیکن اگر ہونے لگتے ہیں تو کم سے کم کتنا وقت درکار ہے مردم شماری کے لیے جی سر ملکم درست حرمائے آپ نے یہ الیکشن تو اگر آج جو کہ گورنمنٹ بن گئی ہے شباہ شریف صاحب کی تو وہ یہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن پاکستان کے پرانٹنگ میں کوئی دیکھتے ہو آپ نے آئین میں ترمیم کر رہے گی اور وہاں جہاں لکھا ہوا ہے اب بوری پرویجنل وہاں پرمنٹ کر دیں گے تو تین مہینے میں آپ کی مردم شماری ہو جائے گی کوئی زیادہ دیر تو لگ نہیں کیا تاری مشینری تیار ہے جغرافائی یونٹ تیار ہیں ہر چیز معاملہ ہے صرف ایک آئینی پرویجن جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے برکتی تو الیکشن کمیشن نے اپنا ہوم ورک کیا تو صاحب اس میں رکاوٹ کتنی ہے کتنی کس طرح اس کو انپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کیا مطلب اس کی بڑے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے فاتہ میں جو چار یا چھے مدغم ہو گئے تھے صبح خیبر وکرون خواہ میں تو ان کی بارہ نشیشتیں دی فاتہ جی تو بارہ نشیشتوں میں سے جو بعد میں جو چھبیس ہی امینڈ ہوئی تھی آئین میں اس میں چھے سیٹے رکھی گئی اور چھے سیٹے سرنڈر ہو گئی اب جو پاکستان کی جو قومی اسمبلی جو ہے وہ آئندہ جو انتخابات کے بعد عمل میں آئے گی وہ دو سو بھاتر پہ نہیں ہوگی وہ ہوگی دو سو چھا سٹھ اب دو سو چھا سٹھ کے لیے وہ چھے جو کم ہو گئی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو آئین کے آرٹیکل فیسٹی ورن میں تربیم کرنے پڑے گی جہاں مقیدہ گوشوارہ دیا ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے نشیشتوں کا کوٹا وائز کیا سسٹم ہے تو وہاں بھی تربیم کرنے پڑے گی وہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا جا آپ وہاں فیسٹی ورن میں تربیم کریں سیٹھیں کم کر دیں دو سو باتر کے جگہ دو سو چھا سٹھ کر دیں اور چھے سیٹھیں صبح خیورت کو دے دیں یہاں بھی آئین میں تربیم کرنے پڑے گی تو حکومت نے آئین میں تربیم نہیں کی تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اپنے ارزام دکھانا یا اپنی باتیں کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا جائے رہے سفات اور سیپرم پورٹ پاکستان میں تو سیپرم پورٹ پچھے گین آپ سے کہ آپ نے الیکشن کمیشن بات دو سال سے آپ کو خاتہ لکھ رہا ہے لاو مینسٹرین میں لکھ رہا ہے پارٹی مانی مینسٹرین میں لکھ رہا ہے سپیکر کو سپری کو لکھ رہا ہے جیئرمین سینرٹ کو لکھ رہا ہے پریجنرل پاکستان کو لکھ رہا ہے تو آپ نے چیف الیکشن کمیشن کے خطوں کا جواب نہیں سر تو مطلب ہم یہ سمجھ لیں اس وقت کے جتنا بھی امپلیمنٹیشن کی ضرورت تھی پہلے آئین میں ترامیم ہونا ضروری ہے ایک تو ترامیم ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ نے جو مردم شماری کرانی تو وہ کہہ رہا ہے اس کے لئے صرف تین ماہ درکار ہیں تین ماہ میں مردم شماری آپ کے انکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ الیکشن کرا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود تھے صابق الیکشن کمیشنر قوید دلشاد صاحب جو ہمیں تفصیلیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ صحت کارٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پرگرام میں صحت کارٹ کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ماضی میں اور آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ آپ کا صحت کارٹ جو ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے وزیراعظم صاحبہ وزیراعظم مران خان صاحب کی جانب سے جانب سے جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد ملک بھر میں دیکھا کہ صحت کارٹ استعمال ہو رہا تھا مختلف اسپطالوں میں استعمال ہو رہا تھا لیکن اب وہ اس پہ بڑی شکایات آ رہی ہے شکایات تو سر ایسی نہیں آ رہی لیکن اگر کسی کا علاج ہوتے ہوتے رکھ جائے یا کوئی اس صحت کارٹ کو لے کر اپنے امرجنسی علاج کے لیے کہیں پہنچے وہاں پر اس کو یہ کہا جائے کہ اب یہ صحت کارٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو کیا نظر آئے گا ایس ایومن بینگ میں سوال کرتی ہوں آپ سے انسان ہونے کے ناتے کیا نظر آئے گا کہ ہم ایک سیاست سے تعلق رکھنے والی ایک چیز جس سے کسی کا بھلا علاج اور کسی کو تکلیف دور کو سکتی ہے اس پر ہم فوکس نہیں کر رہے کیا ہم یہ کر رہے ہیں فوکس کرنے یہ تو پولٹیکل ہے اب یہ ختم ہو گیا تو اب آپ جائیں بھاڑ میں اپنا علاج نہ کروائیں لوگ یہی تو شکایات آ رہی ہیں کہ ہم کارڈ لے کر جا رہے ہیں اس پر علاج نہیں ہو پا رہا اور سب سے بڑی پرابلم ہمارے ملکی ہے کہ کوئی بھی پروگرام لانچ کیا جاتا ہے تو اگلی حکومت آتی اور پشلی حکومت کے جو پروگرامز ہیں ان کو وہاں پر ختم کر دیا جاتا ہے روگ دیا جاتا ہے خیر ہمیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت ہمیں جان نہیں ہے ہم بات کریں گے پاکستان ہیلت انیشیئیٹف منیجمنٹ کمپنی کے سی او ڈاکٹر علی رزاق صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ شو میں وقت دینے کے لیے سر ایک صحت کارڈ شروع ہوا تھا بڑی خوشی ہوئی تھی ہمیں لیکن کیا صحت کارڈ بند ہو رہا ہے جی اسلام علیکم جی بلکل غلق خبر ہے صحت کارڈ ابھی بھی چل رہے ہیں تمام امپینل ہاؤسپیٹل سیون ہنڈین سیونٹی ایٹ سات سو اٹھتر اسپیٹال جو ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیوٹ اور پرائیوٹ اسپیٹال سب مریضوں کو جو ان کے پاس اگر صحت کارڈ نہیں بھی ہے اپنا شناختی کارڈ دکھا کے وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں آئی لیکن لوگوں کی جانب سے شکایت کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر شکایت کی جا رہی ہیں کہ وہ اسپیٹال جاتے ہیں صحت کارڈ لے کر جاتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں لیکن اسپیٹال وانے منع کر دیتے ہیں ان کو پرائیوٹ آسپیٹلز والے کہ آپ کا علاج صحت کارڈ پر نہیں ہو سکتا اس صورت میں وہ کیا کرے یہ بلکہ غلط ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گیارہ اپریل سے کل تک پچھلے چار روز میں تقریباً تیس ہزار پانچ سو چھتیس مریض داخل ہوئے ہیں پنجاب کے ہر ایمپینل ہاؤسپیٹل میں اور ان میں زیادہ تر ڈیالیسز کے کیسز تھے تقریباً ایٹی ایٹھ ہنڈرڈ آنکھا موتیا کا کیٹریک تھا چھتیس سو سے زیادہ مریض ہوئے جن کا علاج ہوا اس طرح ڈیلیوریز تین ہزار سے اوپر ہوئی بارہ سو سے زیادہ انگیوگریفی ہوئی ہرنیا باقی پتے کے آپریشن اپینڈیسیکٹمی انجیوپلاسٹی ہارٹ کے تمام آپریشن تمام ہستالوں میں ہو رہے ہیں کوئی کسی کو ڈینائل نہیں ہو رہی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو تو ہر ہاؤسپیٹل ایمپینل ہسپیٹال میں ہمارے جو ایمپلیمنڈنگ پارڈنر سٹیٹ لائف انشورنس والوں کا کاؤنٹر ہے ہر ایمپینل ہسپیٹل میں جو کاؤنٹر ہے وہاں ایک صاحب صلتکار جس کو ہم ہیلتھ فسیلٹی آفیسر کرتے ہیں اس کو ملے ان کا علاج ہوگا اگر کوئی کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو فوری رابطہ کریں ادھر کے ہیلتھ فسیلٹی آفیسر سے یا ہماری کمپلینٹ لائن ہے ہیلپ لائن ہے وہاں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہیلپ لائننس پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بلکہ صحیح یہ لگے کہ ڈاکسا اب وہ والی بات ہے حکومت تبدیل ہونے کے بعد اب دیکھیں جس طریقے سے اگر رفعیں آ رہی ہیں تو چلیں ساتھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ حکومت جب سے تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد سے صحت کارٹ کا یوٹیلائزیشن کتنے لوگوں نے کیا یا اس کی سہولت کتنے لوگوں نے اویل کی اس کے بارے سے بھی تھوڑا سوروکشنی ڈالیے گا جی تقریباً صحت کارٹ کا پچھلے آپ پوچھ رہے ہیں پچھلے یہ گورمنٹ چینج ہونے کے بعد تیز آر پانچ سو سے زیادہ لوگوں نے اس سے استعافتہ فیدہ اٹھایا ہے یہ انہوں نے ان کے داخلے ہوئے ہیں ان استعالوں میں پورے پنجاب کے استعالوں میں اور اگر آپ کہیں تو امیر باس کلیم بھی ان کے تقریباً پچاس کروڑ سے زیادہ آگئے ہیں پچھلے چار روزوں میں چار روز میں اچھا اچھا برکل ٹھیک ہوگی دکٹر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت ہمیں برائے رائز ڈائن کی پاکستان ہیلتھ انیشیئیٹیف مانیجمنٹ کمپنی سے سی او بھی ہیں اور ڈاکس صاحب نے ہمیں کلیر کر دیا شازیب کہ بھئے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری افمائے ہیں تیز دارے یعنی کہ اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں سید کارٹ پاپلٹ کر سکتے ہیں یہاں تک وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی منع کرتا ہے ہسپتال آپ کو تو آپ جا کر وہاں پر جو ڈیسک ہے وہاں پر اہل کار موجود ہوتا اس سے شکایت کر سکتے ہیں ایون فون نمبر پر کال کر کے بھی شکایت کر سکتے ہیں کہ سید کارٹ نہیں کام کر رہا بلکہ صحیح ہے پروگرام میں کچھ اور خبریں شامل کریں گے جو کہ اپنے آپ میں آپ کے شاید پیروں سے زمین نکل چکی ہوگی لیکن اس پر تب سرا ضرور کریں گے رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں آگے چلتے ہیں اگر سیگمنٹ ہمارا سامبفوبیا کے حوال سے سامبفوبیا کے خلاف عالمی دن منانی کی مہم پاکستان سے اس کا آغاز ہوا جیسے کہ ہم سے واقف ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے پندرہ مارچ کا دن سامبفوبیا کے حوالے سے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنلی سامبفوبیا کے حوالے سے جو ہے یہ دن منایا جائے گا لیکن مسلم انسٹیٹوٹ کی جانب سے دربار حضرت سلطان باہو جنگ پر ہزاروں افراد نے اظہار تشکر کے لیے یو این جو ہے وہ اس کے حوالے سے تھائنکیو کا انسانی موڈل بنایا اب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی محبت کا اپنی اپنی عقیدت کا اور اپنی اپریسییشن کا لوگ اظہار کرتے ہیں کئی سو فٹ لمبے انسانی موڈل میں دنیا بھر کے مسلم ممالک کے جھنڈے یو این کے لوگوں کے اردگرد نمائع کیے گئے اتنا خوبصورت یہ جو ہے یہ منظر ہے انشاءاللہ وہ دکھائیں گے موڈل میں شریک تمام مفراد نے سفید لباس پہن رکھے تھے اس کا ریزن میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمام جو جھنڈے ہیں دنیا کے تمام ان کے جو ناشرل فلیگز ہیں ان کو زیادہ پرومیننٹ طریقے سے نظر آسکیں اور پیس کا ایک میسیج جاتا ہے ہمارے جو صحابق وزیراعظم مران خان صاحب پاکستان سے ہوا ہے کیوں نہ دکھائیں بلکل اور اس کی ہے آپ کو کچھ تفصیل بھی دکھاتے ہیں ویڈیو بھی دکھاتے ہیں پھر آگے سے بات بھی کریں گے کیوں نہ دکھائیں کیوں نہ دکھائیں ساہیس بیش یو این تینکیو ساہیس بیش یو این تینکیو یو این تینکیو توجییو این تینکیو 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 ویو یہ منظر دیکھ کر آپ کا ایک جوش ایک پلبلہ اور جو ہے وہ آپ کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح مسلمان کی میں سمجھتی ہوں شاہ سے کہنا غلط نہیں کہ جب مسلمان ایک دفعہ سمجھ اس کا کریڈٹ ایک بہت حد تک عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ اسلامفوبیا پر جتنی آباز بلند کی ہے تو آج ہمیں یہ نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو ایکسپٹ بھی کیا جا رہا ہے مانا بھی جا رہا ہے اور ساتھ میں اس طرح سے ایویننس بھی پھیلائے جا رہی ہے اسلامفوبیا کے خلاف تو خیر یہ تو ہم نے آپ کو دکھائی لیکن اسی معاملے پر مزید بات بھی کرنی ہے تو ہمیں جوائن کیا چیرمن مسلم انسٹیٹیوٹ صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب نے ان سے ہم بات کریں گے صاحب صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے میرے پاکستان مصر آپ نے ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے دنیا کو سب سے بڑا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر شکریہ ادا کیا یو این کا اور یہاں پہ ساتھ میں ہم نے آپ سے خلاف جو ہے وہ ہم نے ہی بھی دیکھا کہ کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے تو اس ایونٹ اور اپنی کیمپین کے بارے ہمیں پہلے تو کچھ بتائیے گا سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو مسلم انسٹیٹیوٹ کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور انہوں نے ہماری اس تجویز کردہ ایکٹیویٹی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے آپ کو بڑے پور امن طریقے سے یو این تھینکیو کے میسج میں اٹھالا اور اس کے نیچے آپ اگر لائن دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا تو کمبیٹ اسلاموفوبیا تو یہ اس کا ہسٹورک بیک گراؤن بڑا مختصر سے ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں 15 تاف مارچ کو جمعے کے دن نیوزی لینڈ کے شہر کرائیسٹ چرچ میں نمازیوں کو شہید کیا ایک اسلاموفوب نے اور اس دن کی مناسبت سے یونائٹڈ نیشنز نے ایک قرارداد انہوں نے منظور کی جس کے اندر انہوں نے اسلاموفوبیا کی نفی کی ہے اور اس دن کو انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن منانے کا اعلان کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ ایک قانونی جدوجہد کا ہے ایک قانونی آئینی سٹرگل کا ہے پورا من طریقہ کار کا ہے تو اس میں سب سے بڑا دنیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے جو صرف پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا بلکہ وہ ایک سو تیرانوے ریجسٹرڈ سٹیٹس کے ساتھ ریاستوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے تو ان سب کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکریہ کہنا ہمارے لیے ضروری تھا اس لیے کہ اس سے ان کو بھی ہم انکرج کریں اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیں کہ ہم پورا من طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹڈ ہے جو ڈسکرمنیشن ہے جو پلیجرڈس ہے جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک دنیا کے اندر کیا جاتا ہے اس سے ہم ایک حل کرنے کا راستہ ڈھونڈ سکیں جناب یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ اگر ہم مزید اس کی طرف دہان نہ کر دیں تو یو این نے قرارتہ تو پاس کر دی اسلاموفوبیا کے خلاف لیکن اس کا فائدہ ان لانگر رن یا ایک پریکٹیکل میں اگر آپ سے سوال کروں تو پریکٹیکل گراؤنڈ پر جا کر یہ ریالیٹی گراؤنڈ پر جا کر اس کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ایک قرارتہ کافی جو ہے وہ اسلام کے خلاف کیا نفرت کو یہ روک سکے گی بڑھتی ہوئی جو ہے اس طرح کی اگریشن کو روک سکے گی کیا لوگ ایک قرارتہ کافی نفرت دیں گی کافی ہے یا لوگوں کے دلوں میں مزید ریسپیکٹ یا محبت یا اصل اوئرنس دین کو لے کر پیدا ہو سکے گی جی اگر یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کو دیکھیں تو اتنی بڑی ایک یہ مسلمانوں کے لیے ایک انہوں نے حمایت کی یا مسلمانوں کی جو مشکلات تھی ان کو انہوں نے ایڈریس کیا اور ہمارے مذہبی جذبات دنیا میں جس طریقے سے مجروع ہوتے ہیں اس کو انہوں نے ایڈریس کیا تو اس اعتبار سے یہ قرارداد ایک بہت مؤثر ہے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ قرارداد آگئی ہے تو اس سے مسائل اب ختم ہو گئے ہیں یا مسائل حل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ ایک قرارداد اس کے لیے ناکافی ہے لیکن یہ قرارداد آنے سے ہمارے لیے لیگل وے میں کام کرنے کے اور سپیشلی گورنمنٹس کو اس کے اوپر کنونس کرنے کے اور گورنمنٹس کو اس کے اوپر پالیسی ایڈوائیز دینے کے بہت سے راستے دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے اس قرارداد سے کھلے ہیں اور یہ قرارداد ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آئیت کرتی ہیں اچھا سر مسلم انسٹیوٹ نے تین سال پہلے میں دیکھا تھا کہ کرائیسٹرچ پر حملہ ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں سے اظہارے اگجہتی کے لیے بھی بڑی ایک ہیومن فلم مسجد کی شکل میں بنایا گیا تھا تو یہ بھی اگجیسٹر دیا گیا تھا لیکن ساتھ میں آپ کا ادارہ اس وقت کیا کام کر رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اور کس قسم کے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے ساتھ میں آپ لوگوں کو کیا حکومتی کسی ادارے کی مدد بھی حاصل ہے یا حکومت کی مدد بھی حاصل ہے ہمارا جو ریسرچ جرنل ہے جو ہمارا تحقیقی جریدہ ہے سماحی ہے انگریزی زبان میں شائع ہوتا ہے مسلم پرسپیکٹیوز کے نام سے اس میں ہم نے بہت سپیشل اس کے اوپر فیچرز اور جدید تحقیقات شائع کی ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے لیگل پرسپیکٹیو میں سوشل پرسپیکٹیو میں بہت سی اینگلز سے ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کے بعد ہمارا پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی کچھ ممالک میں ہمارے اسلاموفوبیا کے اوپر اور ریمیڈیل میئرز کے اوپر اور دیگر اس سے متعلقہ جتنے موضوعات ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہمارے سیمینارز کانفرنسز ٹاکس انٹریکشنز ہوتے رہیں تیسرا ہمارا جو ہے وہ دی مسلم ڈیبیٹ فورم جو ہے ہم نے سپیشل وہ بنایا اسی لیے ہے کہ جو ویسٹ اسلام کانفرنٹ سونز ہیں ان کو ہم اس میں اڈریس کریں تو اس میں ایک ایسا وقت تھا جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ویسٹ میں کوئی بھی بات کنوینس کرنی بڑی مشکل تھی ایک انوائرمنٹ بڑا شدید وہاں پہ بنا ہوا تھا تو ہم یہاں سے یہ بات کرتے تھے یہ مسلمانوں کی مجورٹی بات کر رہی تھی فریڈم آف ایکسپریشن پہ لیکن اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو ان کی اپنی ہسٹری ہے لیبرٹیز کی اور اس کے لیے انہوں نے بہت سیول وارز دیکھیں بہت انہوں نے اس کے اوپر ان کی سوسائیٹی نے مقابلہ کیا بڑی قانونی جنگیں ہیں ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے دو اڈائی سو سال کی تو اس میں وہ کبھی بھی فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کرنے کے لیے اتنی جندی تیار نہیں ہوتے تو یہ سب سے پہلے مسلم انسٹیوٹ تھا جس نے اس ڈیبیٹ کا آغاز کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات نہیں کرتے ہم آپ سے رائٹ ٹو انسلٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جب آپ رائٹ ٹو انسلٹ پہ بات کرتے ہیں یعنی حق کے حتک بھی ازادی ازار کا حصہ ہے یا نہیں تو اس میں کیا جویش کیا کرسچنز کیا بودھسٹ کیا ہندو کیا سکس دنیا کے تمام مذہب اور دنیا کے تمام محذب لوگ وہ سبھی اس بات کے اوپر ایڈی ہیں کہ جو رائٹ ٹو انسلٹ ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ نہیں ہے کسی عام آدمی کی بھی انسلٹ نہیں کی جا سکتی تو کوئی ایسی ہستی ہے مبارک جس کے ساتھ اربوں لوگوں کے جس بات ان کی روحانیت ان کی زندگی وابستہ ہو ان کا ایمان وابستہ ہو ان کی انسلٹ کو ان کی حتک کو کس طریقے سے قبول کیا جا سکتا ہے آخری میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ ارض کرنا چاہوں گا مسلم انسلٹ پیورلی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور ہم نے بطور ایک انجیو کے ہم ریجسٹرڈ ہیں لیکن ہم آج تک کبھی کسی انٹرنیشنل ڈانر ایجنسی سے ہم نے فنڈنگ نہیں لی کبھی گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم نے فنڈنگ نہیں لی ہاں ہماری کچھ کانفرنسز میں کلیبریشن ہمارا ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ فیڈل سے بھی اور سبائی سے بھی لیکن اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ ادارے سے ہمارا اس طرح کا وہ فنڈنگ کا نہیں ہے نہ باہر سے کسی ادارے سے ہم لیتے ہیں نہ کسی گورنمنٹ سے لیتے ہیں بلکل بلکل صاحب زیادہ سلطان ہے عبداللی صاحب بہت شکریہ آپ نے شومے میں جوائنگ کیا بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق کو ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ کسی کی تظلیل نہیں کر سکتے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ اپنی بات سے یا آپ کو حق نہیں ہے اس کا رائٹ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں ملتا کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو نقصان پہنچائیں یا کوئی ایسی بات کریں جس سے وہ ہرٹ ہو یا اس کے جو مذہبی اس کی جو فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہو تو ہمارے ساتھ موجودتے صاحب زیادہ سلطان عیمد علی صاحب اس سوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اگلی سیگمنٹ کے طرف جو کہ وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیا خیال ہے کیا آپ ذکر بھی کر رہے تھے مایا کہ ہم فنڈ ریزنگ کا بھی ذکر کر رہے تھے ساتھ میں ان ان جی اوز کا بھی ذکر کر رہے تھے ان اسپطالوں کا مروضانہ کی بنیاد پر ذکر کرتے ہیں جو کہ ایسا کام کر رہے ہیں جو قابل تعریف ہے جہاں پر بچوں کا مفت علاج ہو رہا ہے تو آج ہم خاص طور پر کراچی میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ذکر کرنا جا رہے ہیں اور جہاں پر بچوں کو نئی زندگی دی جا رہی ہے وہ اس طرح کیسے دی جا رہی ہے کہ چائلڈ ایڈ اسوسییشن کے تحت قائم کینسر سینٹر نیشنل انسٹیوٹ براہ چائلڈ ہیلتھ میں غریب اور متوسط جو طبقے کے مریض بچے ہیں جو ہے وہ بچوں کی علاج دوام ان کا تمام جتنا بھی پروسیجر ہے اس میں ایک پیسہ بھی والدین سے نہیں لیا جاتا لیکن سب سے بڑی جو ان کی دو شکایتیں تھیں پہلے آپ یہ ضرور دیکھئے جہاں ہم آپ کو لے کر گئے ہماری ٹیم لیکن آنے کے بعد ضرور اس پر ایک آدھ بات ضرور لازمی جو ہوگی جو رہ جائے گی پیس چلتے ہیں چالے اسوسییشن ہم روز سب سے پاکستان میں آپ کی کسی نہ کسی ایسے ادارے سے ملاقات کرواتے ہیں جو ربطالہ کی خوشودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصل منزل کے طرف بڑھتے ہوئے ادھر کی آسانی کے لیے کارے خیر میں آگے بڑھ رہی ہیں آج سب سے پاکستان کی ٹیم این آئی سی ایچ کے تئیس سال پہلے سب سے پہلے آنکالوجی ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھنے والے ڈپارٹمنٹ جس کو ہنڈرٹ پسینٹ سپورٹ کرتا ہے چائلڈ ایٹ اسوسییشن تئیس سال سے یہ کم عرصہ نہیں ہوتا ہنڈرٹ پسینٹ موفت علاج میک شیور کرنا کہ یہاں پر ہر بچہ جو وقت پر آ جاتا ہے اس کے کیمسر کا علاج اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سے کسی طرح کا کوئی بھی پیسہ نہ لینا چائلڈ ایٹ اسوسییشن نے یہ قدم تئیس سال پہلے اس کی بنیاد رکھی اور آج بھی یہاں سے لوگ صحت شفا اور مستفید ہو کر جاتے ہیں آئیے آج آپ کو چائلڈ ایٹ اسوسییشن کے انکالجی دپارٹمنٹ جو کے این آئی سی ایچ پہ موجود ہے آپ کو یہاں کا ایک بیو دکھاتے ہیں ایک دور یسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم اس دپارٹمنٹ میں موجود ہے یہاں کے انتظامیاں رپیزنٹ کر رہی ہیں تازین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میں کو سلام کروں گی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسی ہیں اتنا آپ نے مجھے سکھا دیا ہے یہ پانچ منٹ کے اس میں ضروری ہے ضروری ہے بہت زیادہ کیونکہ آپ بہت سینسٹیو جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں بچوں کا کینسر سینٹر ہے تو بچوں کا تو امن سسٹم ہوتے ہی ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے بھی کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے ہم نے آپ کو اتنا سارا پیک کیا ہے آپ نے مجھے پیک کر دیا واقعی ابھی ہم جا رہے ہیں تازین جی ہم جا رہے ہیں بخاری وارڈ ہے یہ ہمارا وارڈ ہے اور گورنمنٹ نے یہ جگہ دی تھی چائلڈ ایسوسییشن کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ یہ پورا چائلڈ ایسوسییشن نے خود جو ہے ڈونیشن سے بنایا ہے پورا اور یہ کی جگہ بہت کم ہونے لگی ہے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تاری شفی صاحب ہیں ان کی پوری کوشش ہے یہ کہ ہم ایک چلرن کینسر سینٹر پورا بنائیں اور وارڈ میں کپیسٹی بڑھائیں سے پہلے کہ میں بچوں کی طرف جاؤں اور اپنوں کو تمام اس ادارے کا جو انکالج ڈیپارٹمنٹ ہے جو چائلڈ ایسوسییشن کے زیرے سائے اس وقت یہ پل رہا ہے اور پھول رہا ہے یہ آپ کی ڈونیشن سے چلتا ہے یہ آپ کی بھیجے ہوئے عطیات سے چلتا ہے یاد رکھیے گا یہاں کے بچے صحت مند ہو کر تب نکل سکتے ہیں جب وہ افورڈ کر سکیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف آپ کی ڈونیشنز پاسبل کرتی ہیں کہ یہاں پہ بچوں کا علاج ہو سکے تو پلیز اپنے اتیات اور جتنی بھی ڈونیشنز میں کھل کر آپ نے چائلڈ ایسوسییشن کے حوالے ضرور کرنا ہے اپنے فرض کی ادائیگی کرنا ہے آئیے تذین جی ابھی مجھے پلیز دکھائیے اندھے ان بچوں کے لیے ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے وارڈ ڈیکیور کیا ہوا ہے نا والز پر آ میں یہی دیکھ رہی ہوں مجھے اللہ آٹ ہوا ہے یہ انڈرس سکول آف آرٹ آرکیٹیکچر ہیں وہ لوگ ہمیں کمپلیمنٹری کر کے دیتے ہیں کیونکہ بچوں کے علاج میں ان کے کارٹون دکھانا ان کے لیے ایک فینلی انوائرمنٹ بنانا یہ سب ضروری ہے ان کے لیے یہ کھلونے وغیرہ ہمارے پاس ڈونرز لاتے ہیں جو دیتے ہیں آپ کو کون بیٹا ہے جی میرا بیٹا ہے کیا نام ہے محمد یوسف محمد یوسف جی اور محمد یوسف کتنا سال کا ہے تین سال کا جب یہاں آئیں تو آپ کو کیا ڈاکٹرز نے کہا یہاں کے انہوں نے کہا کہ بلیڈ کینسر علاج ہوگا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا پریشانی بہت کہہ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بچے بچائے اللہ سے اگرے یا چکو جائے گا چکو جائے گا چکو جائے گا چکو جائے گا دیکھی ہے آپ کیوں کتنے بڑی ہے یہ تین سال میں جا رہی ہے تین سال میں جا رہی ہے کیا نام ہے اس کا محنور محنور اللہ اتنا پیارا نام ہے کیا ہوا ہے یاسمین اس سے پہلے کبض بہت رہتی تھی کبض بہت رہتی تھی تو ہم اندرونی سنسے تھے ہم وہیں ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے اسے یہی بھیجا کہ آپ یہاں نہیں علاج اس کا ہو سکتا تو آپ کراچی لے جائیں وہاں جی نا ہسپیٹل ہے اس کے وہاں جا کر اس کا علاج کر رہا ہے یہاں لے کر آئے ہم نے اس کے اٹراسون کروائے سیٹی سکن کروائی ایم ایر ای کروائی اس میں بدا چلا کہ اسے پیٹ میں اندر کینسر ہے اس کے مجھے سے پس چاہیے آئے اس کا آپریٹ ہوئے اس کے بعد تقریبا ہمیں آٹھ مہینے ہی آ رہے ہو چکے ہیں نوہ مہینے چل رہے ہیں آٹھ نوہ مہینے ہو گئے ہیں آٹھ نوہ مہینے میں تبدیل کیسی ہوئی ہے کافی بہتر ہے پہلے چل رہی تھی لیکن بیچ میں چل نہیں رہی تھی ابھی کافی بہتر ہے چل رہی ہے اٹھ بیٹھ رہی ہے کھانا کھا رہی ہے سب سے بڑا چیلنج بچوں کے ساتھ کیا آتا ہے آپ کو یا اس وارڈ میں یا اس دپارٹمنٹ میں آپ کو سبرا چیلنج کیا آتا ہے چیلنج یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ روپنا ان کو ہائیجین سے رلے کے کانسل کرنا بڑی بار کیونکہ ہائیجین ہی سب سے زیادہ کیموگ میں ضروری ہے اگر کیمو لگ دیئے بچوں کو اور ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے ان کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہوا ہے تازین ٹی آپ نے مجھے بتایتا ہے یہاں پہ ڈے کیئر بھی ہے جی ڈے کیئر ہم دیکھ سکتے ہیں ڈے کیئر ہیں ہاں پہ ڈیلی بھالے بچے آتے ہیں جس کی سات دن کی کیمو ہے کسی کی تین دن کی کیمو ہے کبھی انٹی بائٹک ہے کسی کا نیب وغیرہ یہاں پہ کیمو ہو رہی ہے یہاں پہ کیمو ہو رہی ہے تو مجھے بہت کور ہو کے جانا پڑے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ کیمو اور ریڈیشن مجھے تازین ٹی نے بھی گائیڈ کیا کہ آپ کے بال صحیح طریقے سے کور ہونے چاہیے کیونکہ کیمو اور ریڈیشن آپ کے بھی والوں کے لیے بہت خطرناک ہے یہ ہائیلی والٹیج والے رومز اور ایریاز ہوتے ہیں کیونکہ کیانسر کے بچے اور بیسی پیشنس بہت کمزور اور انمون سسٹم ان کا بہت میک ہوتا ہے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جانا ہے میں ماس پہن کر پوری کٹ میں جا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ چائلڈ ایڈسوسی ایشن کے زیرے سائے اینای سی ایچ میں ان کاریج اپارٹمنٹ میں ڈے کیر میں بچے کیسے علاج کروا رہے ہیں آئیے یہ بچے جو ہیں یہ دیلی والے پیشنٹس ہیں یہ دیلی والے پیشنٹس ہیں کسی کو کیمو لگ رہی ہے کسی کو انٹی بائٹک لگ رہی ہے کسی کو بلیڈ لگ رہے یہ پیشنٹ دیلی پہ آتے ہیں ہر بندہ اگر اپنا تھوڑا تھوڑا بھی جو ہے وہ کردار ادا کرے تو مل کر ہم واقعی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کی بیماری نارمل وائرل نہیں دیکھا جاتا تو یہ جو ہے نا بیماری بس اللہ تعالیٰ شفاہ آتا فرمائے اور صحیح زندگی جائے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا چارل ایڈ اسوسییشن میں آپ کے تمام ادارے اور تمام آپ کے عملے کی بہت شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں اس ٹیم کی جس نے مجھے اس کام کو دیکھنے کے لیے اور اپنے آنکھوں سے وٹنس کرنے کے لیے بھیجا آپ کے تمام عملے کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ سکھایا آج کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اور اگر آپ کے پاس زندگی میں صحت بھی ہو اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں یقین کیجئے ان بچوں کو آپ کی دعاوں کا ان بچوں کو آپ کے ساتھ کا اور اس ادارے کو آپ کے ہر ممکن آپ کے سہارے کا آپ کی محبت کا آپ کی دعاوں کا اور آپ کے فنڈز کے سہارے کا بے حد انتظار ہے کوئی بھی لوگ کسی کے لیے آج کے وقت میں جب لوگ کسی کے لیے مفت میں ایک مشورہ نہیں دیتے یہاں پر چائلڈ ایڈ اسوسییشن ہنڈرڈ پرسنٹ بچوں کا مفتلاج کر رہا ہے بچوں کو دیکھ کر سب ایک دعا نکلی دل سے یہ پاک پروردگار اپنے اس ماہ مبارک کے صفقے سے ان بچوں کو صحت عطا فرما شفا عطا فرما اور ان کے ماں باپ کے لیے آسانی عطا فرما شاید یہ ادارے ہیں تو ایک امید کی کرن ہے جہاں جہاں بھی آپ ہوں وہاں سے دل کھول کر اپنے اتیات بھیجیے چائلڈ ایسوسییشن کے لیے جو این آئی سی ایچ میں ہیں پہلا آنکورجی دپارٹمنٹس کی بنیاد ایک بار پھر بتا دوں تئیس برس پہلے رکھی گئی اس کو مضبوط بنائیے اس کی جڑوں کو مضبوط بنائیے ان بچوں کو آپ کی محبت اور دعاوں کا اور ساتھ تک انتظار رہے یہاں پہ جس طریقے سے بچوں کا مفتلاج ہو رہا ہے میں خاص پر مائے والدین کی جو فکر تھینا ان کے چہرے پہ اور ان کے جو آنسو تے دیکھ کر بڑے اموشنل بھی ہو رہے تھے اللہ ان سب کی آسانیہ کرے ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے اور اپنا کرم فرمائے رحم فرمائے یہ بچے تمام بچے یہ پیارے سے بچے جلز جلز ٹھیک ہو جائیں آپ پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریکہ واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سب سبیر پاکستان اور اب ہم بریک میں بریک سے پہلے جیسے ذکر کر رہے تھے کہ بھیکاری کراچی میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بقائی طور پر یہ پوری پوری مافیاز ہیں جن کو روکنا بہت ضروری ہے جن پر چیک ان بیلنس پولس کا ہونا بہت ضروری ہے اور انتظامیہ کی جانتے ہیں اب تک کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے ایکزیکلی کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح سڑکوں پر گاڑیوں پہ بائکس میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہونے لگیں ڈر خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ کیا ہم باہر نکلیں نہ نکلیں کہیں باہر جا کے بیٹھیں نہیں بیٹھیں کوئی چیز چائے پیلیں نہ پیلیں افتار کے بعد پہلی چیز چائے چاہی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی حوالے سے کراچی سے پیاز یونو صاحب کی ایک ریپورٹیں پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر ان حالات کی اوپر معاملات کے اوپر ذرا بات بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے دراصل اس کا حل کیا ہے جی ریپورٹ دکھائیے شہر قائد آج کل بیکاریوں کے نرخے میں ہے رمضان و مبارک میں ہزاروں بیکاری کراچی پہنچ گئے ہیں شہر کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں آپ کو بیکاری نظر نہیں آ رہے ہو جگہ جگہ بیکاری شہریوں کو تنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں گلی محلے ہو یا بازار ہر جگہ شہریوں سے سوال کر رہے ہیں شاپنگ مال مساجد کے باہر بھی شہریوں سے پیسے مانگ رہے ہیں بیکاریوں کے پورے کے پورے خاندان مختلف علاقوں میں ڈیرے ڈال چکے ہیں بیک مانگنے والوں میں ہر عمر کے افراد موجود ہیں بلخصوص خواتین اور بچوں کو بیک مانگنے کے لیے آگے کر دیا جاتا ہے بڑی عمر والے افراد بھی ہر جگہ شہریوں سے سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں بیکاری کہتے ہیں کمانے والا کوئی نہیں اس لیے بھیک مانگتے ہیں شہری کہتے ہیں گینگ کے گینگ ہیں شہر میں آگئے ہیں اور انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی نہ پولیس بیکاریوں کے خلاف متارک ہو رہی ہے اور نہ ہی زلہ انتظامیہ کوئی ایکشن کے لیے تیار ہے سماجی کارکن رانہ آصف کا کہنا ہے کہ کموں بیش پانچ لاکھ بیکاری کراچی آتے ہیں یہ پورا مافیا ہے کس نے کہا بیک مانگنی ہے وہ جگہیں بھی فروغ ہوتی ہیں ہمزان آتا ہے ہی کراچی میں بیگر مافیا کا راج ہوئی تھا ہے اور تقریباً پانچ لاکھ کے قریب بیگرز جو ہیں کراچی کی جانب رکھ کرتے ہیں جس میں ستن پنجاب سے جن کا تعلق ہے سکھر سے روڑی سے اور کوئٹا سے باغڑی کمیونٹی ہے اس کے علاوہ دوسری کمیونٹیز جو ہیں کراچی کی طرف آتی ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ضرورت یہ تھی کہ سوبہ سین جو ہے انٹی بیگری ایک بناتا جو اب تک نہیں بنایا گیا ایک پرپوس ڈرافٹ ہم نے بنایا تھا جو کہ ہم نے رکنے سوبہ اسیمبلی کو دیا تھا اور جو اب تک اسیمبلی سے منظور نہیں ہو سکا جب تک ہم انٹی بیگری لاؤ نہیں لائیں گے سزائیں سخت نہیں کریں گے جرمانیں زیادہ نہیں کریں گے تو کراچی کو اور پاکستان کو بیگری فری کنٹری ہم نہیں بنا سکتے چہری کہتے ہیں پیشہ ور بیکاریوں کو بھیگ دینے کے بجائے سفید پوش افراد کی مدد کرنا چاہیے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے کیمرمین شاہد ملک کے ساتھ فیاض یونوس 92 نیوز کراچی یہ تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھلسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو خشاہ مدید کہیں گے سب سے پہر پاکستان میں اسے رمضان میں ہم دیکھنے کی حالات بتر ہو جاتے ہیں شہراؤں پر بزاروں میں گلیوں محلوں میں ہر جگہ پر ہمیں جو گداغروں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کی بھرمار ہو جاتی ہے اسی کیا بجائے اور جو بھی میسیج چن رہے ہوں گے ہمارا یا ہماری کانپوزیشن سنیں گے دیکھیں جی اس کے دو تین ایسپیکٹس ہیں ایک تو جو جو اگر ہمنیٹیرین ایسپیکٹ دیکھیں تو پاورٹی کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ لنک ہے جو ملک کے معاشی حالات ہیں تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے جدہ گری کے ریز میں اور پیگری کے ریز میں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ کہیں کہیں ہمیں یہ بھی شبہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ انسیڈنس انویسٹیگیٹ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ریکٹ چل رہا ہے مختلف شہروں میں آسپر پہ کراچی کی بات کر رہے ہیں جو ایسے لوگوں کو کروسنگ پہ لاتا ہے چوراہوں پہ لاتا ہے راؤنڈ باؤچ پہ اور وہ ایسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے کسی طریقے سے حالانکہ جو بھی ان کو ملتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکے لیکن یہ ایک یہ ایک سوچنے کا ایک انگل ہے اس ساری ایکٹیویٹی میں اور چیزا نیچرلی یہ کہ نیٹی لوگ ہیں تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو اگریڈ اچھا جل صاحب اگریڈ کہ پاورٹی آپ نے سب سے پروگرام کے وقت جیسے اپنے آغاز کی اپنے بات کا آپ نے کہا کہ پاورٹی سب سے بڑا ریزن ہے ہننٹ پسینٹ اگری کرتے ہیں ہم کہ یس غربت بہت بڑھ چکی ہے اس وقت انسان کا عام انسان کا جو متوستان ترکستان رکھنے والا ہے اس کا مشکل ہو گیا ہے تو ان کا تو بہت ہی پروبلم ہو گیا ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ سیچویشن تھوڑا سا سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے بھی ایک سوالیاں نشان تھوڑا سا چھوڑ کے جاتی ہے کہ کیا لوگ سیکیور فیل کریں گے کیونکہ کچھ معاملات ہمارے ساتھ ہوئے میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس ایک شیئر کر لیتی ہوں ہم اپنے آفیس سے آپس جا رہے تھے ایک ریکارڈنگ پریشوٹ پر جا رہے تھے اور راستہ میں ایک سیگنل پر ایک شاید امہ جی آئیں اور غالبا ان اس وقت ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے پاس جو چینج ہونا چاہیے تھا یا دینے کے لیے کچھ بھی کیش نہیں تھا ہو سکتا ہر طرح کے معاملات ہوتے لیکن انہوں نے اس کا اظہار جو ہے گاڑی پر سر مار کر کیا شیشے پر مکے مار کر کیا یہ اگریشن نظر آنا ہراسہ لوگ جی سر وہ آپ کی بات صحیح ہے یہ کچھ انڈیویزیول یہ بھی کرتے ہوں گے اسی حوالے سے ہمارا ہماری جو ڈرائیو ہے جو ہماری کیمپین ہے ڈرائیو ہے وہ پچھلے کچھ تین سال سے ہم نے ڈیڈیڈیڈ ڈرائیو شروع کرائی ہے پٹکلری ڈسٹرکس ڈاوٹ ہم وہ 2019 مارچ سے لے کے اب تک ڈرائیو چل رہی ہے جس میں ہمارا ایک ڈیڈیڈیڈ یونٹ ہے اس کے پاس ایک ٹیلر میڈ موبائل ہے وین ہے وائل وین اور پھر ہمارے جو باقی چھوٹے بڑے پلیس یونٹس ہیں ساؤس میں ان کو بھی انسٹرکشن گئی ہوئی ہیں کہ ان کو لفت کیا جائے وہاں سے شہراؤں سے چوراؤں سے اور ان کو مجسٹریٹس کے سامنے پیش کیا جائے آفتر کیس ریجسٹریش کیونکہ سر پرابلم پتہ کیا ہے گداغروں کا یہ جو نیٹ ورک ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم بھی ملوث ہوتا جا رہا ہے اور اس میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا جرائم میں ملوث لوگ جو ہیں وہ ان گداغروں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں ان کے سرگھنا کو گرفتار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ان کو ٹریک کرنا ان کو پکڑنا تاکہ یہ نیٹ ورک چھوٹے لیکن آپ یہ شیلٹر ہوم اور ریہاب سنٹر یہ سارے ہونے چاہیے اور وہ سارے سنک میں کام کریں ایک ساتھ ٹینڈم میں کام کریں گے تو پھر اس کا کوئی پرمننٹ حل ملے گا ادر وائز جو ہماری جو ذمہ داری ہمارے پولیس ریپارٹمنٹ کی ہے یا پولیس پورٹ کی ہے وہ تو ہم کوشش کر کے پوری کرتے ہیں لیکن یہ ایک پورا ایک یوں ایک اسپورٹ ایک توٹیلٹی میں دیکھا جائے تو اور بھی اداریں جن کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہی سوچ رہی تھی ابھی کیونکہ ہم جب اگر ایک ملیجی جیسے ملکی مثال لیتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر شنیل صاحب کاش آپ نے اس طرح اپنے بڑی اچھی طریق طرف دیریکشن دیا کہ اور بھی اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اگر سڑک پر کوئی بیگر نظر آتا ہے تو وہاں پر گاڑی آتی ہے اس کو لے کر جاتی ہے لاکر کئی چھوڑ نہیں دیتی بلکہ بقاعدہ حکومت نے وہاں پر برا علاقہ ایسا بنایا جہاں پر ان کو رہائش ان کا کھانا ان کا پینہ ان کو وہاں پر جو فسیلیٹیٹ کیا وہی باتیں یہاں سے اٹھائیں گے وہ کوئی اور چلے جائیں گے وہاں سے اٹھائیں گے وہ کوئی اور چلے جائیں گے یہاں پر صرف ایک میں آپ کی موجودی کا فائدہ بھی اٹھاؤں گا ہم crime rate بھی دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کہ ابھی گزشتہ روز ہم نے ڈی ایچے میں نشات پر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ڈھابے پر بیٹھے بہت سارے لوگ تقریباً پچیس لوگ تھے جن کو ایک ساتھ لوٹ لیا گیا آپ پر کمنٹس آ رہا ہوں کہ اس پر اپ ڈیٹ کوئی آپ سے مل جائیں مجھے بچ وہ once in a while یہ ایسے incidents ہوتے ہیں کہ ایچے has remained very peaceful otherwise اور رمضان ہے رمضان میں opportunity آتی ہے پلیس مختلف جگہوں میں engage ہے زائرے ہم بھی اپنی resources کو اور priorities کو دیکھ کے ہی پٹرولز لگاتے ہیں اور ڈیوٹیز لگاتے ہیں تو زائرے ہر کیفے cover نہیں ہو سکتا ہم نے ساری اسی طرف ڈیوٹیٹ تھی میں خود بھی کل گیا تھا اس کیفے پہ اونر سے بھی میری ملاقات بھی پٹرنجز میں نے خود نکلوائی اور اس case کو detect کر لیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں کراچی میں ہیں میں تو پورے کراچی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ڈی ایچ سے سب سے safest علاقہ لگتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ structured علاقہ ہے وہاں ہمارے چیک کوسٹ proper طریقے سے لگت کرتے ہیں جو وہاں کی سٹیٹزنری ہے وہ زیادہ ریسپونسی ہے تو ورڈز پولیس تو وہاں پہ زائر کام گی تھا پورے کراچی میں ایک اچھی ڈرائی سل رہی ہے سٹریٹ کرائیم کے گینز فرنجز کے اوپر بھی جو اپروچ والے راستے ہیں یا جو کچھ لوکیلٹیز ہیں ڈی ایچے کے آس پاس وہاں سے اپروچ ہوتی ہے اور آکے وہ اپنی اپورچنیٹی ان کو ملتی ہے تو یہ اس میں بیر انسیڈنٹ بٹ بیل ورک کٹ آؤ اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا ہمیں امید بھی ہے ہماری پلس سے کام کیا جا رہا ہے جتنے وسائل ہیں اس کے کام کیا جا رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کرائیم ریٹ کو مزید کم کیا جائے گا گداغروں کے نیٹ رہا ہے ان تمام گداغروں کی جو اس وقت کراچی والوں کو تنگ کر رہے ہیں لیکن پروگرام کے آخر میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سے کس سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور کس سیگمنٹ کا ذکر آتا ہے تو مایا بتائیے گا ہم کس طرف جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کروائیں گے وہ ہیں چشتی برادرز چشتیا سلسلہ حضرت خواجہ محید ان چشتی رحمت اللہ سے آتا ہے اور جمیر شریف میں آخری ان کے جس طرح پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں اور مانتے ہیں ان کی عقیدت اور محبت خواجہ جی سے بے شمار ہے اور یہ چشتی برادرز جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے جو ہمارے لاہور شوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان کا نام ہے ایک تو سید مدسر انعیت اور سید اسد علی جناب ان سے آئے آپ بات کریں بلکل آپ دونوں کا خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم رمضان مبارک کیسے آپ دونوں خیریت سے ہیں کیا بات ہے چشتی برادرز آج ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کیوں نہ آپ سے بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی آواز میں کلام سن لیتے ہیں بسم اللہ ہم اے سربر دنیا و دن تیری نرالی شان ہے اے سربر دنیا دنیا و دی اے سربر دنیا و دی تیری نرالی شان ہے اے سربر دنیا و دی اے سربر دنیا و دی تیری نرالی شان ہے تیری نرالی شان ہے درد ہے تیرا رش کے حرم درد ہے تیرا رش کے حرم حرم چہرہ تیرا قرآن ہے سربر سربر دنیا و دی تیری نرالی شان ہے سربر 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 دنیا آقا رکھ برم کر دے کرم شاہ امم کر دے کرم شاہ امم دکھ دکھ مشکل ٹالنا دکھ دکھ مشکل ٹالنا تیرے لئے آسان ہے سربر دنیا و دی سربر دنیا اور دین تیری نیرالی شان ہے میراج کا دولا ہے تو خالق کے گھر پہنچا ہے تو خالق کے گھر پہنچا ہے تو تو ہے حبیبِ کبریاں تو ہے حبیبِ کبریاں تو عرش کا مہمال ہے اے سرورِ دنیا اور دین اے سرورِ دنیا اور دین تیری نیرالی شان ہے ختمِ رسل مختارِ کل ختمِ رسل مختارِ کل نبیوں کا تو سلطان ہے نبیوں کا تو سلطان ہے اے سودت تیری حسنِ ازل سودت تیری حسنِ ازل تجھ پہ جہاں قربان ہے اے سرورِ دنیا اور دین تیری نیرالی شان ہے تیرالی شان ہے تیری حسنِ ازل تیری چیر Greece